امت کی فکر امت سے ایک دوسرے کے اندر سے نفرت پیدا ہو گئی ایک دوسرے کے اندر جب تینہ پیدا ہو گیا امت کی فکر کے حوالے سے لوگوں نے گوھروں کو فکر کرنا چھوڑ دیا امت کو زوال آ گیا آپ دیکھیں سرکار کی عظیم سنت یہ ہے لوگوں سنت کی تو باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی دھاڑی اور آنے والے شریعت اور سنت کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہمیں کیا بتا کہ عظیم سنت تو امت کی فکر ہے آج کون ہے جو امت کی فکر کرتا ہے ہماری امت جو ہے ایک دہانے پر جھڑی ہوئی ہے کسی قوم کے اندر آپ دیکھیں ان کی قوم کی ہر انسان کو فکر ہوتی ہے لیکن مسلمان تنہا خلا ہوا ہے کون ہے ہمارے رحمت جو امت کی فکر کرتی نظر آتے ہیں لوگ نماز کی فائف کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں تو ذرا حضور کی سنت ایک عظیم وہ ہے جس کو فکر امت کہاں گیا مسلمانوں کے اندر رہبری اور لیڈر کرنے والے اپنی خود کی جو ہے روڈیاں سیکھنے پر امت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے امت کی عظیم سنت کو لوگ بھول چکے ہیں امت کی جو ہے سرکار کے عظیم سنت کو لوگ بھول چکے ہیں سنت مبارک آئیے ہیں کہ امت کی فکر کی جائے امت اگر سوال میں ہے امت کو ترقی دی جائے امت اگر جو ہے بے سہارہ ہے امت کو سہارہ دیا جائے امت اگر اکیلی کھنی ہے امت کے ساتھ کھڑا ہوا جائے مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا منصم لیڈر نظر نہیں آتا مسلمان قوم کے پاس برخصوص ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں ہمارے شہر کے در مسلمان قوم کو تباہ کر دیا گیا لوگ اپنی جیب پھرنے کے لیے لوگ اپنی روٹیوں کو سیکھنے کے لیے لوگ اپنی ترقی کے لیے مسلمان قوم کا جو ہے جذبات کا گلہ گھوٹ دیا گیا مسلمان کے احساس کو ختم کر دیا گیا مسلمان کے احساس کے اوپر جب آ جائے کوئی بولنے والا نظر نہیں آتا وجہ کیا ہے اسے لیے کہ ان کے دل کے اندر امت کی فکر نہیں ہے ان کے دل کے اندر قوم کا درد نہیں ہے ان کے دل کے اندر قوم کے لیے حساسات نہیں ہے آئیے ہم دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حوالے سے کتنے حساس سے میں نے مسطفہ کتنے فکرتی امت کی آج وہی فکر اگر مسلمان لیڈروں میں آ جائے آج وہی فکر مسلمان رحمروں میں آ جائے آج وہی فکر ہمارے اندر آ جائے ہماری قوم کو ہم بے سہارہ نہیں چھوڑ سکتے آج اگر وہی فکر ہمارے اندر آ جائے ہم جو ہے قوم کو کچھ دلا سکتے ہیں لیکن فکر ہماری ختم ہو گئی سوچ ہماری سوال ہو گئی قوم کے رحمر سنو اگر امت کے ہمارے سے تم حساس نہ ہوئے تو سنو تمہاری رحمری بھی ایک دن ختم ہو جائے گی تمہاری رحمری کو بھی سوال آنے والا ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے شہر کی حالہ مسلمانوں کے محلے کے اندر کٹر کے پانی تنے نکلتے ہیں چلنا پشوار ہوتا ہے ہم ہمارے محلوں کا جائزہ لے نہ ہمارے پاس لائٹ موجود ہے نہ ہمارے پاس گورنمنٹ کو سویدہ موجود ہے کہاں گئے وہ دو مسلمانوں کے بھانٹ کے اوپر مسلمانوں کے سبھانٹ کے اوپر اپنی راجنیتی سیکھنے والوں ہوش کے نہ کھولو قیامت کے دن تمہیں بھی جواب دینا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اصلاف پر کیا طریقہ تھا مولا علی کی شان دیکھیں اللہ و احمد جن کے بیٹوں کی شان یہ ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار ہے سرداری جنتی جوانوں کی مینے ہے لیکن قوم کا کتنا خیال تھا مولا علی ایک دن اپنے دور خلافت کے اندر اپنی چادر کو لے اپنی تلوار کو لے کر بازار میں کھڑے ہیں بیچنے کے لیے فروق تکننے کے لیے کون امین المحمینین جن کے پاس خزانے تھے حضرت عزیدن علی مرطجہ جو وقت تکے خلیف آتے مسلمانوں کے امین المحمینین تھے اپنی تلوار کو فروق تکننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کسی نے کہا حضرت آپ کو کسیز نے یہاں کھڑا کیا حضرت آپ کس لیے کھڑے ہیں تو کہاں میرے پاس اپنے کا جسم دھکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے یہ تھی ہماری سوچا فکار جب یہ ایسے لوگ تھے نا تو مدینہ میں سونے کی کھینے ہوا کرتی تھی جب ایسے لوگ تھے تو مسلمان ارود اور ترقی پر تھا کہاں میرے اپنے کا جسم دھکنے کے لیے کپڑا نہیں اسے لیے تلوار فروق تکر کے اپنی ضرورت پوری کروں گا کیا ہمارے اندر اسے سوچ ہے آج ہمارے کئی دنوں سے ادھر جاؤ تو پانی ادھر جاؤ تو پانی ادھر نکلو تو پانی ادھر نکلو تو پانی لاستوں کا ٹھیکانا نا لائٹ کا ٹھیکانا یہ ہم اس حال میں جی رہے ایسا لگتا ہے جیسے 1980 اور 90 کے دور بھی بہتر تھا اس سے خراب دور میں یعنی ٹیکنولوجی کے اور ترق کی آتنا دور میں ہماری قوم کے حالات ایسے ہیں میرا موضوع اور تھا لیکن میں جا رہا ہوں اس طرح تب بولتا ہوں سنو کہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے محلوں کی سیچویشن کتنی خراب ہے آپ خود بھی جانتے ہیں مارکٹ کا سیچویشن دیکھو مسجد کے گیٹ ٹک گٹر کا پانی لگتا ہے صبح کی ازان ہو نکلتا ہے یہ تینزوں کو کون کرے گا سیاست بری نہیں ہے سیاست بری نہیں ہے اس کو یاد رکھنا برا ہم نے بنایا ہے سیاست بری نہیں ہے ہم نے سیاست کو برا بنایا ہے یہ ہمارے محلے کی حال ہے اور کوئی نہ مسلمان میں بیداری کوئی مسلمان بھی قوم سو رہے ہیں کوئی نہ پروٹیسٹ نہ کوئی اس کے حوالے سے کوئی سوچو فکر ہے نہ آگے لائے عمل کوئی ہے کوئی نہیں ہے کب تک ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے کہ ہمارے حالات اتنے بڑے ہو چکے مارکٹ مین مارکٹ وہاں ایسی گندگی ہو تو پھر قوم کے اندر بے روزگاری ہی تو آئے گی میں سچ بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا ساں بھی یہ بازار کے لوگی یہاں بیٹھے ہوئے جب یہ چیز ہوگی تو کیا ہمارے بے روزگاری نہیں ہوگی جن لوگوں نے تو کمانا تھا وہ کمانی ہے تم روز اور کھا کر روز اپنے زندگی گزارنے والے لوگ بیٹھو ہمیں سوچنا چاہیے اور جب ایسی بات کہتے ہیں مولیوں کے ایسی بات میں نہیں پڑھیں گے اس لئے کہ اب بہت ہو چکا اب یہی ہدایت کا وہ ممبر ہے اور یہی قوم کو جگانے کا ممبر ہے کہ قوم ہوش کے نہ کھن لے ہم کب تک ایسی زندگی گزاریں گے ابھی بھی کہتا ہوں جب فکر اممت لوگوں کے اندر موجود تھی تو مسلمان ترقی آفدہ تھا جب یہ فکر اور سوچ ختم ہو گئی تو مسلمان نے اپنی قوم کا ہی بیڑا گر کا کر دیا پیارے دوستوں میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور وٹس اپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی تباہ دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک